جو مزاروں میں جاتے ہیں نا علاج کے لیے اور کہتے ہیں ہم بابا کے دربار پہ گئے تو ہم ٹھیک ہو گئے واقعی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں پتا ہے ہوتا کیا ہے جنات کو پتا ہوتا ہے یہ اس ڈیزائن کا آدمی ہے کہ یہ مزاروں کو ماننے والا ہے لہذا جنات اس کے ساتھ کرتے ہیں شرارت پھر وہ چلا جاتا ہے مزار پہ جنات وہ شرارت کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو یقین آتا ہے یار یہ بابا کی کرامت ہے تھوڑے دن میں جنات پھر کوئی بڑا اسکرو ٹریور لاکے اس کو اسکرو ٹائٹ کرتے ہیں پھر وہ کہتا ہے یار بابا کے مزار پہ جاؤ یہ والے چھوٹے بابا ہیں وہ والے بڑے بابا ہیں ادھر جاؤ وہ تھوڑی بڑی خبر ہے وہاں رس زیادہ ہوتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ واقعی آپ نے دیکھا ہوگا نا مائیں وہ جلاتی ہیں مرچیں ٹوٹکے کرتی ہیں نا شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کا ایمان کامل نہیں ہے یہ ٹوٹکوں پہ یقین کرتی ہے لہذا شیطان بچے کو چٹکیاں مار مار کے رولاتا ہے پھر ماں کہتی ہے میرے بچے کو لگی ہے نظر اور نظر کا حل جو سنت نے بتایا ہے بھئی آعوذ بھی کلمات اللہ تامہ پڑو یہ جو دعائیں ہیں وہ ماں کیا کرتی ہے وہ مرچیں جلاتی ہیں کہ دھواں ہوگا تو نہیں ہوگا دھواں نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا بچہ وقت ہی ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اس سے زیادہ تھوڑے دن میں چیخیں مارتا ہے پھر ماں پھر وہ ٹوٹکے کرتی ہے کہتی ہے دیکھو مفتی تارک مسعود صاحب تو میرے اپنے گھر میں نہیں میری چل رہی میں اوزن گھر میں گیا میرے بچے مرچیں جل رہی ہیں میں نے کہا میں ساری دنیا میں بیان کر رہا ہوں گھر والوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جاتا اس سے میں نے کہا خراب ہی اسی سے ہو رہا ہے چھوڑ دو رونے دو چیخنے دو شیطان مایوس ہو کے اپنی فائلے لپیٹ کے چلا جائے گا جب شیطان دیکھتا ہے نا یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تو شیطان ایک ہی بچے پہ تھوڑی فوکس کرتا ہے کہتا ہے یار کسی اور کو جا کے چھٹکی مارو ان کے ماں باپ پہ اثر نہیں ہو رہا تو جو مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں بیمار رہے ہیں چھوڑ دے مزاروں پہ جانا تھوڑے دنوں میں خود بخود ٹھیک ہوتا ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے سمجھ میں آئے گا ہم ایک گاؤں میں گئے وہاں سارے بیدتی لوگ رہتے تھے تو وہاں ایک قبر تھی کسی بزرگ کی اچھا اس قبر کے قریب جا کے لیٹو وہ لوگ کہتے تھے یہ بزرگ لات مارتے ہیں اور بندہ لڑکتا وہ قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے واقعی ہوتا تھا ایسے بزرگ تو لات نہیں مارتے تھے لیکن ہوتا تھا وہاں موٹا بندہ لیٹا ایک تم لڑکتا وہ قبرستان کی دیوار تک واقعی لگ رہا تھا کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے خود نہیں جا رہا تھا وہ جو لیٹر آئی گھومتا وہاں قبرستان کی دیوار تو انہوں نے ہمیں کہا دیکھا یہ ہوتے ہیں بزرگ میں نے کہا یار یہ فٹبال کے کوئی کھلاڑی رہے ہیں یہ بزرگ ہیں یہ کیا ہیں مجھے پتا تھا اگر یہ بزرگ ہیں تو یہ کام نہیں کر رہے ہیں بزرگوں کہا ہم ٹھڑے مارنا تھوڑی ہے یار کر بھی نہیں سکتے اگر یہ ان میں یہ طاقت ہوتی تو جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا یہ ایک چمیٹ لگاتے رکھ کے ہوئے میں خود مگہ ڈالوں گا اپنے اوپر تم کیوں میرے جسم پہ ہاتھ لگا رہے ہو تو اندر سے بیٹھ کے ٹھیک ہوں لاتے مار رہے ہیں میرا مقصد کسی بزرگ کی توہین نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ بزرگوں لیکن اگر ہیں تو بھائی یہ کام بزرگ نہیں کر دے اب کیا تھا اب باری آئی ہماری اچھا میرے ساتھ ایک اور مولانا تھے بہت چھوٹا قط تھا ان کا دبلے پتلے ان کا نام ہی ہم نے ملہ مختصر رکھا ہوا تھا یعنی میرے دوست تھے پرانے دیکن کتنے دبلے طلبہ تو آپ کو بتا ہے شرارتی ہوتے ہیں تو ہم نے ان کا نام رکھا ہوا تھا مولانا مختصر جیسے ایک مولانا تھے ہمارے مدرسے میں عبدالباقی نام تھا ان کا وہ بھی چھوٹے سے دبلے سے ایک قاری صاحب کے ساتھ انہوں نے تجویر ٹھیک کرنا شروع کر دی وہ قاریوں تو چخواتیں آپ کو بتا ہے وہ قاری اتنا زور زور سے حابلو حائین اتنی چخوا رہے ہیں ہمارے ایک طالب علم نے کہا مولانا عبدالباقی تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں ان کو مزید ختم نہ کرو ایک تو ویسے چھوٹے سے انہوں نے کہا عبدالباقی مزید تھوڑے سے باقی رہ گئے یار اتنا زور نہ لگوا تو وہ اتنا پتلا سا طالب علم تھا ان کا نام تھا مولانا ملہ مختصر کہتے تھے ہم ان کو اب کیا ہوا ہے کہ میں جا کے لیٹا ہوں میں لیٹا تو کوئی لڑکی نہیں آ رہی انہوں نے کہا ایسے کرو اپنی آنکھیں بند کر لو یہ ہاتھ یوں رکھ لو ہم نے ہاتھ یوں رکھا پھر بھی نہیں ہو رہا کچھ انہوں نے کہا سور فاتحہ پڑھو میں نے سور فاتحہ پڑھی پھر بھی نہیں ہو رہا سور اخلاص سور فلق سور اناس سب کچھ پڑھ لیا انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ خود تھوڑا سا موو کرو ہم نے وہ بھی کر لیا کچھ بھی نہیں ہوا بڑے حران ہوئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے پھر وہ مولانا مختصر آئے جو بہت ہی لائٹ وہ لیٹے کچھ بھی نہیں ہوا تو انہوں نے کہا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اچھا پھر کیا ہوا ہم نے کہا اب آپ لیٹو کمال کی بات یہ کہ اب وہ لیٹ رہے ہیں تو ان کو بھی کچھ نہیں ہو رہا اب وہ لیٹے نا آکے جو پہلے لڑک رہے تھے جن کا دماغ بدتی تھا وہ لیٹے ہیں وہ نہیں لڑک رہے وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو کیا گیا ہمیں پہلے تو اب لات پڑتی تھی ہم گھومتے بھی جاتے تھے تو پھر انہوں نے کہا یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے تم لوگوں کا بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے عقیدہ نہیں ہے عقیدت نہیں ہے جس کی وجہ سے بزرگ کیا ہو گئے ہیں بزرگ کی یعنی سمجھو کہ نراز ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم نے کہا ہمارا عقیدہ درست ہے اب دیکھو یہ ہوا کیا ہے یہ تو میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے اور اس پر میرے پاس گواہ بھی ہیں جو اس واقعے کے ہیں ہمارے جامعہ کے اور بھی اساتذہ تھے ٹیچر تھے وہ بھی لیٹے ان کو بھی کچھ نہیں ہوا تو یہ میرے اکیلے کا نہیں میں اس کی تصدیق کے لیے گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں تو ہوا کیا ہے یہ سمجھو یہ واقعہ بڑا ہے واقعہ مقصد نہیں ہے ہوتا پتا ہے کیا ہے جنات ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ جنات کو پتا ہے کہ یہ قوم قبر پرست ٹائپ کی ہے یہ قبروں سے عقیدت کر رکھنے والی قوم ہے تو یہ جب یہاں لیٹیں گے کسی بزرگ کی قبر پہ جنات دھکا دیتے ہیں ان کو تاکہ ان کا صاحب قبر سے عقیدہ مضبوط ہو پھر کل آکے یہ قبروں سے مانگیں مانگنے کی جگہ مزد ہے اللہ تو یہ کس سے مانگیں گے یار جب یہ اندر سے بزرگ یہاں سے کک مار کے ہمیں وہاں تک لے جا سکتے ہیں تو یہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے یہ یہ کیوں نہیں کر سکتے تو جنات یہ حرکتیں کرتے ہیں ان لوگوں پر جنات کا وہ چلتا ہے جن کے بارے میں جنات کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں ہماری دال گلے گی سمجھتے ہو اب جب ہم چلے گئے نا تو جنات کو پتا تھا یہاں ہماری دال انشاءاللہ گلے گی نہیں تو جیسے ہی ہم گئے ہیں ہمیں تو پتا تھا کوئی تھڑا مدھا نہیں ہے بکواس ہے یہ سب شیعاتین کے تصورات ہیں جنات نے اپنی فائلیں والے لپیٹیں اپنے سارے تھڑے شوپر میں ڈالے اور فائلیں لپیٹ کے مارکیٹ سے شاٹ تو جنات وہاں سے چلے گئے تھے یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اب دوبارہ لیٹے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہو رہا حالے کے پہلے تو ان کو ہو رہا تھا اور اسی بھی ہوتا چلا وہ ڈراما نہیں کر رہے تھے ڈراما کر رہے ہوتے تو دوبارہ کر لیتے وہ بھی حیران تھے اب تھڈا کیوں نہیں آ رہا بھئی ہم نے کہا بھائی یہاں جنات تھے شیعاتین تھے جو تمہارا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں تو اب وہ جنات مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں شاٹ اب سمجھ میں آیا ہے جنات کا فلسفہ جو یہ ٹوٹکے کرتے ہیں سلبٹے گھوماتے ہیں نظر اتارنے کے لیے مرچیں جلاتے ہیں ساری ٹینشنیں انہی کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور جو یہ حرکتیں نہیں کرتے ان کے بچوں کے ساتھ یہ ٹینشنیں نہیں ہوتی ہیں جو جادو ٹونوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں ٹونے کے اثر بھی کس پہ ہوتے ہیں انہی پہ جو کہتے رہے باپ میں دم ہے تو تابیز لاکے رکھ دے کچھ بھی نہیں ہوگا ان پہ واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا تب ہی تو میں آمیلوں کو کہتا ہوں ابے تم نے اتنے جنات جلا دی ہے اتنے مار دی ہے آٹھ دس جنات ہمارے سامنے بھی لے آو بھائی اور تم مجھے دھمکیاں کی دے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے دیکھو اونٹ نے ایک بندے کو یوں اٹھا کے یوں رکھ دیا تھا زبا سے پہلے تو جنات بھی یوں اٹھا کے کیا کر دیں مجھے یوں کر دیں تو ان کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا géنات نے ان کو خابو کیا ہے انہوں نے جنات کو خابو میں نہیں کیا وہاں تو اس لئے مسنون دعاوں کا بس احتمام کیا کرو سورہ فلق سورہ ناس نظر بس کی جو دعائیں نبی نے بتائی ہیں اتنا کافی ہے اس سے آگے اگر بڑھنے کی کوشش کی تو جن ناس سے حفاظت نہیں ہوگی اور زندگی میں جو لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں چاہے دیوبندی عامل ہو رائیونڈ کا مقیم ہو بنوری ٹاؤن کا ہو جامعہ ترشید کا ہو دار علم قرنگی کا ہو جامعہ فاروقیہ کا ہو جامعہ شرفیہ کا ہو یا بریلوی عالم ہو شیعہ ہو عامل عالم نہیں شیعہ عامل ہو بریلوی ہو حاجی ہو ہرمین کے امام کا علاج کرا کے بھی آیا وہ کبھی ان لوگوں کو لفٹ کرانے کی کوشش بولو مت کرو یہ ایسی خاردار جھاڑیاں ہیں جو اس میں پھسا وہ ہمیشہ کے لیے برباد